اسلام علیکم دوستو بھائیو بزرگو بہنو آپ سب کو میرا دواؤں بھرا سلام خوش رہو آباد رہو شاد رہو تو آج ہم بنا رہے ہیں پھر ایک بار مکس سبزی جس میں مٹر ہے اور آلو ہیں اور ٹینڈیاں ہیں ادھر ٹماٹر ہیں ادھر پیاز کڑے ہوئے ہیں جس میں لیسن بھی ہے ادھر دھنیا ہے تو یہ سب ہم اب بنائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور یہ ایشیا گھی ہے اس میں ہم پکائیں گے اس کو تو رہیں ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تو چلیں ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیسے بنے گی مکس سبزی تو آپ کو ہم طریقہ بتاتے ہیں یہ جی ہماری دیج کی چولے پہ آگئی اب ہم اس میں ڈالیں گے گھی تو سٹارٹ کرتے ہیں دھی آگیا جی ہمارا نیڈولیا تھے لیں یہ ڈال دیا جس میں ہم نے اور نیچے ہم نے چولہ جلا دیا جی یہ دیکھیں چولہ جل رہا ہے چولے میں آگ جلا دیا ہم نے واہ جی واہ آج جی گاجریں بھی آئی ہیں تو اور ہم گاجروں کا بنائیں گا بنائیں گے مربع تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ گاجروں کا مربع کیسے بنتا ہے پہلے تو میں ایک گاجر کھا رہا ہوں اب اس میں شامل کر دیا جی پیاز یہ جی ہماری کنڈی آگئی جس میں ہم ادرک اور سبز مرک جو ہیں وہ کوٹ رہے ہیں اس میں کوٹ کے ڈالیں گے بہت مزدار بنتی ہے یہ دیکھیں یہ کھڑی پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے پک رہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ ہم نے سبز مرچ جو ہے وہ دادر سی کر لیا ہے پیسٹ بنا لیا اس کا اور یہ ہے جس رخ مرچ حلدی اور نمر ہمارے ریسی پیز میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں کو مسالے نہیں آئی کرتے کرنا بھی اور تو تھوڑا بہت کچھ زیرہ یا پھر کالی برچ یہ دو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم اس میں مسالے نہیں ڈالتے بلکل سادے سے حساب سے بنتا ہے یہ سالن اور بہت مزید ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اور آدمی کا دل کرتا ہے کہ بس کھاتا ہی جائے اس کو کھاتا ہی جائے اتنا مزیدار ہوتا ہے یہ بغیر مسالوں والا حضم بھی اچھا ہو جاتا ہے اور کوئی میدے میں تکلیف بھی نہیں دیتا جو جو بہت مزیدار ہوتا ہے جب کھانا کھا کے بیٹھتے ہیں پانچ داس دن کے بعد پتہ چل جاتا ہے ہم نے کھانا جب ان کو میتے میں تکلیف ہوتی ہے ہم نے اس میں چور ادرک ڈال دی اور یہ نمک وغیرہ یہ سب کچھ ڈال دیا اس میں ہم نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں تو اب ہم اس میں تمہاتر ڈالیں گے تو تھوڑا سا پانی کا کشنٹہ لگائیں گے اس کو ساکتے ہماری مکس جلے ہیں آہا ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں گی ماشاءاللہ کچھ میک ہے اب ہم نے اس میں کھانا کر دیا ہے اب اس اس کے اوپر ڈکم دیں گے ہم دو منٹ کے لیے اس کو ڈم دیں گے ہلکی آنچ پہ تاکہ تماتر اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھیں جی ٹماٹر ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اب ہم اس میں سبزی شامل کریں گے اور پھر اس کو ہم دیں گے دم تو دم پہ جو سبزی بنتی ہے پھر اس کا کیا ہی پیسٹ ہوتا ہے کیا ہی مزہ ہوتا ہے اس کا بہت ملے دار بنتی ہے دم والی سبزی ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں ابھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ابھی ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں سبزی یہ دیکھیں جی سبزی اس میں مطر آلو اور تینیاں شامل ہو گئے ہیں اس میں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے اچھے دم پہ رکھیں گے تقریباً اس کو پندرہ منٹ کے دم پہ رکھیں گے پندرہ منٹ کے بعد یہ انشاءاللہ ریڈی ہوگی سبزی ہماری تو اب ہم اس کو پندرہ رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا کلر آیا پیارا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ گھی چھوٹ دیا ہے سالن نے تو بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں چک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزدار سالن بنائے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دین دیر کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں